بچے آج ہم پڑھیں گے ایلڈول کنڈنسیشن ایلڈول کنڈنسیشن وہ ایلڈی ہائیڈ اور کٹون شو کرتے ہیں جن کے پاس الفا ہائیڈروزن ہوتی ہے جن کے پاس کیا ہوتی ہے الفا ہائیڈروزن ہوتی ہے بچے الفا ہائیڈروزن کیا ہوتی ہے جو الفا کاربن کے ساتھ اٹیز ہوتی ہے اب کوشنرائز ہوتا ہے بھی ہے الفا کاربن کونسی ہوتی ہے تو الفا کاربن ہوتی ہے جو فنکشنل گروپ والے کاربن کے ساتھ جو فنکشنل گروپ ہے فنکشنل گروپ کے ساتھ جو کاربن اٹیج ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں الفا کاربن اور اس کے ساتھ جو ہائیڈروجن اٹیج ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں الفا ہائیڈروجن تو ایسے کمپاؤنڈ ایسے الڈی ہائیڈ اور کیٹون جن کے پاس الفا ہائیڈروجن ہوتی ہے وہ ایلڈول کنڈنسیشن شو کرتے ہیں لیکن جن کے پاس الفا ہائیڈروزن نہیں ہوتی فور اگزامپل فورمیلڈی ہائیڈ فورمیلڈی ہائیڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فورمیلڈی ہائیڈ کے اندر یہ فنکشنل گروپ کے ساتھ کوئی کاربن ہی اٹیجڈ نہیں ہے تو اس لیے یہ ہمارے پاس اس کے پاس کوئی الفا کاربن نہیں ہے الفا ہائیڈروزن نہیں ہے تو یہ ایلڈول کنڈنسیشن شو نہیں کرے گا اگر ہم بات کرتے ہیں ایسی ٹون کی سی ایس تری سی ڈبل بونڈ او سی ایس تری ایسی ٹون ایسی ٹون کے پاس دو دو الفا کاربن ہے یعنی یہ بھی ہائیڈروجن الفا ہائیڈروجن ہے یہ بھی الفا ہائیڈروجن ہے تو یہ بھی ایلڈول کنڈنسیشن شو کرے گا اگر ہم بات کرتے ہیں بینزیلڈی ہائیڈ کی بینزیلڈی ہائیڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بنز الڈی ہائیڈ میں الفا کاربن تو ہے لیکن یہ جو الفا کاربن ہے اس کے پاس کوئی ہائیڈروجن اٹیز نہیں ہے تو یہ بھی ایلڈول کنڈنسیشن شو نہیں کرے گا تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ابھی ہم نے دیکھا بھی کون سے الڈی ہائیڈ اور کٹون ایلڈول کنڈنسیشن شو کریں گے جن کے پاس الفا ہائیڈروجن پریزنٹ ہے وہ الڈی ہائیڈ اور کٹون ایلڈول کنڈنسیشن شوک کریں گے اب نیکسٹ کوشنر آئیز ہوتا ہے بچے کی ایلڈول کنڈنسیشن ہوتی کیا ہے اگر ہم ایسے ایلڈی ہائیڈ اور کٹون جن کے اندر الفا ہیڈروزن پریزنٹ ہے اگر ہم ان کی ریاکشن کرواتے ہیں ڈیلیوٹ بیس کے ساتھ یہ میرے پاس ایسی ٹیلڈی ہائیڈ ہے ایسی ٹیلڈی ہائیڈ کو میں نے اس ٹائپ سے نوٹ کر لیا اگر ہم ڈیلیوٹ بیس کے ساتھ ڈیلیوٹ بیس کے ساتھ اگر ہم اس کی ریاکشن کرواتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے الفا کاربن ہے یہ الفا ہائیڈروزن ہے اس اکسیزن کے اوپر ڈیلٹا نیگٹیو چارج ہے اس کے اوپر ڈیلٹا پوزیٹیو چارج ہے کاربن پر تو یہ جو الفا ہائیڈروزن ہوتی ہے یہ اکسیزن کے ساتھ اٹیش ہو جاتی ہے اور یہ جو کاربن ہوتا ہے یہ باقی ابھی سبھی گروپ کے ساتھ اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا یہ دونوں مولیکیولز آپس میں کنڈینس کر جائیں گے کیسے؟ CS3CH دیکھو یہاں پر یہ CS تو ایزٹیز ہے اس اکسیزن کے ساتھ جو ڈبل بونڈ بن رہا تھا وہ سنگل بونڈ بن گیا اور اس O کے ساتھ کیا لگ گیا؟ یہ والا H اس O کے ساتھ لگ گیا تو یہ OH بن گیا اور اس CH کے ساتھ کیا لگ گیا؟ اس CH کے ساتھ لگ گیا یہ CH2 C ڈبل بونڈ O H یہ بن گیا تو اس کمپاؤنڈ میں اگر آپ دیکھو گے تو الڈی ہائیڈ گروپ بھی پریزنٹ ہے الڈی ہائیڈ گروپ پریزنٹ ہے اور ساتھ میں الکوہل گروپ پریزنٹ ہے الکوہل گروپ تو الڈی ہائیڈ کا ہم نے ALD اٹھا لیا اور الکوہل کا ہم نے OL اٹھا لیا تو یہ بن گیا بچے الڈول therefore this reaction is called الڈول condensation condense کا مطلب ہوتا ہے دو مولیکیولز آپ اس میں combine کرتے ہیں with اور without elimination of water molecule بھی ہو سکتا ہے اگر میں اس کمپاؤنڈ کو ایسیڈ کے ساتھ ہیٹ کرتا ہوں ایسیڈ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس OH اور یہاں سے H یعنی H2O باہر نکل جائے گا اور ہمیں ملے گا alpha beta unsaturated compound یہ compound مل گیا تو یہاں سے H2O باہر نکل گیا تو alpha beta unsaturated compound مل جاتا ہے اس compound کا name اگر ہم لکھیں گے IUPSC name تو یہ IUPSC name کیا بن گیا butine 1L butine 1L بن گیا تو یہ ہمارے پاس LDL condensation ہے اور ساتھ میں میں نے آپ کو example لکھا ہے